اسلام علیکم جی سب کیسے ہیں آج میں آپ کے ساتھ چکن بریڈ رول کی مزیدار ریسپی لے کر آئی ہوں بہت مزیدار بنتے ہیں اگر آپ میری ریسپی سے فولو کریں گے تو آپ کے رولز ٹوٹیں گے بھی نہیں اور مزیدار بھی بہت زیادہ بنیں گے چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے پین میں ائل ڈال لیا ہے ون ٹیبل سپون چوب کیا ہوا لہسن اور ون ٹیبل سپون چوب کی ہوئی ہری مرچیں تین عدد میرے پاس ہری مرچیں تھی تو اس کو میں نے ہلکا سا سوتے کر لیا ہے لہسن کے ساتھ اس کے بعد تین عدد میرے پاس میڈیوم سائنس کے پیاس تھے اور اس کو بھی ہم نے چوب کر کے ہلکا سا سوتے کر لینا ہے زیادہ نہیں پکانا نیکسٹ ہمارے پاس ہاف کیجی چکن ہے بون لیس اور یہاں پر میرے پاس فریز کیا ہوا چکن تھا جب ہمارا چکن ہاف کوک ہو جائے تو اس میں ہم نے مسالے شامل کرنے ہیں ہاف ٹی سپون نمک چکن کیوب کی ایک ٹکی میں نے ڈالی ہے ہاف ٹی سپون لال مرچ کا پاودر ہاف ٹی سپون کٹیوی لال مرچ تندوری مسارہ اس میں مین انگریڈینٹ ہے کلر دینے کے لیے اس میں کلر بھی بہت اچھا آتا ہے ڈالنے سے اور ذائقہ بھی اچھا آتا ہے تقریباً ون ٹی سپون تندوری مسارہ میں نے اس میں شامل کیا تھا سراشا سوس اس میں بہت مین انگریڈینٹ ہے آپ نے سراشا سوس دو سے تین چمبر ڈالنی ہے سویہ سوس چلی سوس اور سرکا یہ تینوں سوسیس تھری ٹی سپون میں نے شامل کی ہیں ہاف کپ میں نے کیچپ شامل کی ہے اور اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی اور جب ہمارا چکن اچھے طرح سے گال جائے ہم نے پھر سبزیس میں ایڈ کرنی ہے اس سے پہلے نہیں کرنی تقریباً ون کپ میرے پاس چوب کی ہوئی گاجٹ تھی دو سے تینے دت میرے پاس شملہ مرچ تھی جس کو میں نے چوب کر لیا تھا اور بندگو بھی تھی کارٹلی تھی میں نے اور اس کو بھی ہم میں نے ڈال کے تقریباً پانچ مینٹ میں نے اس کو پکایا تھا لو فلیم پر اور اس کے بعد میں نے کالی مرچ کا پاودر شامل کر دیا تھا تقریباً ون ٹی سپون ہم نے جب سبزیاں اس میں ڈالنی ہے تو سبزیوں کو زیادہ نہیں پکانا اس کو صرف ہلکا سا ہم نے کوک کرنا ہے تاکہ سبزیاں زیادہ نہ گلیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ ہم نے بریڈ رول بنانے ہے تو اس کے لئے ہمیں بریڈ چاہیے اس کے میں نے کنارے اتار لی ہیں اور جو کنارے ہیں وہ بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنے اس سے ہم بریڈ کرمز اپنے گھر میں تیار کریں گے اس کے بعد ہم نے بریڈ کے ایک سلائسز کو پریس کرنا ہے اچھی طرح سے اور تاکہ ہمارے جو رولز ہیں وہ اچھی طرح سے بن سکے ہاف ہم نے اس کو آدھی بریڈ کو گھیلا کرنا ہے پانی کے ساتھ اور اسی ہاتھوں سے ہم نے چوڑ لینا ہے تاکہ پانی ہم نے باہر نکال لینا ہے ٹھیک ہے مسالہ ہم نے رکھنا ہے اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے ہم نے اس کو شیف دینی ہے آپ دیکھیں کہ میں کس طرح سے شیف دے رہی ہوں ایک سیکٹ آپ نے اسی طرح سے اپنے بریڈ رولز کو شیف دینی ہے آپ اگر چاہیں تو اس میں آپ بول بھی بنا سکتے ہیں بریڈ بول یا آپ بریڈ رول بھی بنا سکتے ہیں تو اسی طرح سے ہم سارے رولز بنا لیں گے اور تقریباً اس کوانٹیٹی میں آپ کے بیس سے بائیس رول بن جائیں گے آرام سے اس کے بعد ہم نے بریڈ کرمز لینے ہیں دو عدد انڈے لینے ہیں انڈوں کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اس کے اندر 1.5 ٹی سپون کالی میرچ 3-4 ٹی بل سپون دودھ شامل کرنا ہے اور نمک شامل کرنا ہے ایک چھٹکی اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب ہم نے ایک رول لینا ہے اور اس کو انڈے میں ڈپ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے بریڈ کرمز میں اس کو کوٹ کر لینا ہے اچھی طرح سے آپ اس پوائنٹ میں جب آپ کے سارے رولز کوٹنگ پہ آ جائیں تو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اور اس کو تقریباً 1 ویک تک آپ فریز کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹتے اور جب آپ نے فریز کرنے ہیں فریزر کے بعد تو آپ ایک دفعہ آون میں ڈی فروسٹ کرنے ایک منٹ کے لیے اور اس کے بعد آپ اس کو آرام سے فریز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے تقریباً 10 سے 12 منٹ کے لیے فریج میں رکھے تھے تاکہ اس کی اچھی طرح سے شیپ آ جائے یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس کو فریز کرنا ہے لو فلیم پر ہم نے اس کو فریز نہیں کرنا میڈیم ٹو ہائی فلیم پر فری کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ بہت مزیدار رول بنی ہے ہر طرف سے اچھا سا پیارا سا کلر آ چکا ہے تو آپ نے یہ بچوں کو لازمی بنا کر دینے ہیں آپ لینچ بوکسز پر بنا کر دے سکتے ہیں اگر آپ کے گھر دعوت ہے تو آپ وہاں پر بنا کر دے سکتے ہیں بہت مزیدار لائٹ سے سمپل سے رول بنتی ہیں تو مجھے دیزی اجازت آؤں گی میں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ